ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب پیچھے عمران خان صاحب کا اکیتت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گے تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے حسوسی ایک کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے وہ ایکوٹل کا کیس ہے اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ سپیچس سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافیز راج مہا پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز وہ بھی کیس اڑ گیا ہوا ہے ختم ہو گیا ہوا انشاءاللہ اس میں بھی قریبا 99% تو وہ ہو چکے اب ایک ازا سماد دو ازا سماد میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہاؤں گے کہ آج جو سپریم کورڈہ پاکستان نے جو چیف جسٹس پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئے عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پچھلی سمات جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائے راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورڈ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پچھلی سمات فرائے راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے عمران خان صاحب جو ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئے گئی ہیں جسے ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تنکن آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس لیے اس لیے اس کو لائف سٹیم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سٹیم پر لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آج فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئی اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اس پائٹنگ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چلا گیا بلہ بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل پون بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے اور لوگوں نے آج فروری کو دیکھا عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ اہند ہسی اور پاکستانی سے پہلے کینڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونتا تھا گھر گھر جاتا تھا کٹھے کرتا تھا اس پار کینڈیٹ نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیٹ کے عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخابی نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخابی نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی ایکسریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم پورٹی سیون یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری قداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کا بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگ و پیپلز پارٹی والے ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی وہ پانی آ جاتا ہے دنیا میں کنگی الیکسن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقف کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوٹ نہیں لیا تھا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ڈی دکھا دیتے ہیں یہ بازیگر گھلا آپ نے اس پر بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم فوٹی سیون کو ایکسپ کر لیتے ہیں اگر جمہوری جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہی پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم این اے بنے بیٹھے ہوئے پہلی چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کس کو متقف کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پر آپ نہیں آتے اور فارم فوٹی سیون سے آ جاتے ہیں پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو آپ نے این اے رو لیا ہو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ ذیب نہیں دیتی ہے باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے یہ وکیل صاحب وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی سیل کے جسمنٹی ون پوائنٹ ایجنڈ ہے ہمارا ملک میں قانون کی اکمرانی انصاف کی حکمدانی اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ جی بات کرنا یہ بات کرنا میں گزارش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی سپریم پورٹ کے اندر نیپ سرامیم کیس کی سماعت ہے اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا گزرشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات لیں یہ بتایا گیا جی کہ بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیپ سرامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروایا جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی سرامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم پورٹ کے اندر وہی فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکسیکل ہی دیکھا جائے تو امران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیز کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالرستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقع تھا ہم اس موقع پر قائم ہیں اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامین کچھ رہے ہیں قردم قرار دی گئی تھی ہم اسی پر قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقع کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ عمران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپچن یہ معاملات یہ جزادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینیفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپشن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹھیک کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گریپس میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہو ہم پاکستان طریقہ انصاب اس کی اوپر برپور موقع رکھتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردیز کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمس کی جو ٹیم ہے بوکان صاحب کے اور بشرف بی بی کے ٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کی اوپر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اصلاح ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور درد بات لائف سٹیمیں لائف سٹیمیں کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اصلاح مل رہی ہے کہ ان کی جو لائف سٹیمیں ہے اس کی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم پورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا ماملہ ہو یا کوئی بھی ماملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری جو ہے کی جائے گی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گئی ہے تمام چینل کیو پر جتنے سی ایم ایل این کے فیپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریبارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیٹ روم میں گھسا جاتا ہے اس سے پیچھے آٹا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقع پیو پر آ کر انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خاف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپین یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خواب کی وجہ سے بقیاد طور پر ان کے نیرمی میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے یہ بھوٹو سی یو کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پراغ میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائف جو ہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائٹ مہی کے حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوائد جو ہے وہ نہیں مل رہے